لو گائز ویلکم ٹو این آدھر ویڈیو اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کمپیٹیشن کرتے ہیں جو کہ واکن کی ایپ میں اور کیسے آپ واکن ٹوکن ارن کر سکتے ہو کیونکہ مجھے ابھی انرجی کے پوائنٹس ملے ہیں تو میں آپ اس انرجی کو یوز کر کے کمپیٹیشن میں حصہ لے سکتا ہوں آپ کے لیے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہونے چاہیے سپیڈ ہو سٹینٹھ ہو سٹیم نہ ہو اب جو بھی چیز آپ کے پاس زیادہ ہے آپ اس والے کمپیٹیشن میں حصہ لے پلس آپ کے پاس انرجی ہونے چاہیے انرجی ابھی میرے پاس ایک پوائنٹ آگا ہے انرجی کا ٹوٹل اس میں دن کو انرجی کے تین پوائنٹ ملتے ہیں اب ایک پوائنٹ آگے انرجی کا اب اس کو میں یوز کر کے میں کمپیٹیشن میں حصہ لے سکتا ہوں آپ دیکھیں جی آپ یہاں پہ بوٹم پہ آپ دیکھیں والٹ کے برابر میں کمپیٹیشن کا اپشن ہے یہاں پہ میں آؤں گا اور میں نے کمپیٹیشن لیگ ون میں حصہ لے نا ہے کیونکہ میرا بھی لیول زیرو ہے ابھی میں صرف آپ کو ٹیٹوریل کے بتا رہا ہوں ابھی میں نے اس پہ کوئی نیفٹی خریدہ نہیں نائی انویسمنٹ کی ہے تو میں کمپیٹیشن لیگ ون پہ کلک کروں گا اب یہ مجھے بول لے تین طرح کے یہاں پہ کمپیٹیشن ہے ایک سپیڈ والا ہے ایک سپرینٹ والا ہے اور ایک سٹیمنٹ والا ہے اب آپ اپنے جو این ایفٹی اس پہ دیکھیں آپ اس میں کیا چیز زیادہ ہے سٹیمنٹ زیادہ ہے سپیڈ زیادہ ہے اس میں سپیڈ لکھی آرہی ہے زیادہ تو میں دوبارہ آنگا سپیڈ والا میں سلیک کروں گا جو ہے سپرینٹ رننگ اب یہ جو ہے اس پہ جیسی میں کلک کروں گا تو کمپیٹیشن کے لیے وہ میرے ہی لیول کا سیم بندہ کوئی لاکھ رکھے گا اور کمپیٹیشن پھر سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ دونڈ رہے ہیں میرے لیول کا کوئی سیم این ایفٹی اب یہ مقابلہ سٹارٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں اگر میں جیت گیا تو مجھے 0.1 ملے گا اور یہ دیکھیں جی میں جیت چکا ہوں مجھے 0.1 واکن ٹوکن ملا ہے اب یہ نا فلکل فری جو مجھے این ایفٹی ملنا ہے اس کے بدلے میں ریوارڈ ملنا ہے اگر میرے پاس کوئی پیڈ این ایفٹی ہوتا زیادہ ہوتا تو ریوارڈ زیادہ ہو سکتا ہے اب ریوارڈ کو آپ سمجھیں 0 سے 1 ٹوکن جو ہے آپ کو میکسیمم مل سکتا ہے لیگ 1 میں لیگ 2 میں 0 سے 19 مل سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا لیول نہ چاہیے 2 میکسیمم منیم 2 لیول نہ چاہیے لیگ 3 میں آپ کو 0 سے لے کے 45 تک مل سکتے ہیں واکن ٹوکن لیگ 4 میں لیول آپ کا منیمم 6 ہونا چاہیے اور آپ کو 103 تک ٹوکن مل سکتے ہیں اور 8 میں جو نا 202 تک ٹوکن مل سکتے ہیں یہ سین ہوتا ہے سارا اب میں این ایفٹی کے لیے بائے کرنے کے لیے میں ایک ایپورٹ کے اس کا ویٹ کروں اب دیکھیں آپ یہ میرے پاس واکن 0.4 ہوگے ابھی جہاں مجھے ریوارڈ یہ ملا ہے 0.1 ابھی میں لیگ جیتا ہوں اب یہ دیکھیں جی میرے پاس ایڈٹ ہو چکے اب میں ویڈراؤ کب کروں گا ویڈراؤ تک کروں گا جی جب میرے پاس 20 ٹوکن ہو جائیں گے یہ سین تو ہو گیا پکا جب 20 ٹوکن ہو گیا واکن وہ ویڈراؤ مل سکتے ہیں throughout the واکن ٹوکن you can earn temporary ٹوکن that can transfer to main wallet minimum to amount minimum جو نا 20 ٹوکن ہے آپ کا ویڈراؤ کا مل سکتے ہیں این ایف ٹی آپ بائے کر کے آپ لیول سکس سے زیادہ اگر آپ چاہے تو اس میں زیادہ earning ہو سکتے ہیں لیکن فلال کے لیے نہ اتنا ہی ہے کہ 0.4 واکن ٹوکن ہے آپ اس کو نہ 0.1 0.2 0.3 اتنی روز کی earning ہوتی ہے اگر آپ competition جیتے ہیں اور یہ میرے جو ہے نا competition میں جیسی انرجی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ competition آپ میں اس سن لے سکتے ہیں آپ کو دوبارہ انرجی جو ملے گی تو اگلی انرجی نا ہر دو سے ڈائی گھنٹے بعد ملتی ہے مجھے ابھی اگلی انرجی جو ملے گی وہ ایک اشاریہ بتیس گھنٹے بعد ملے گی ایک اشاریہ بتیس آور 1.32 آور یعنی کہ ایک گھنٹہ بتیس منٹ بعد ملے گی اور یہ جو مجھے ملی تھی اٹھائیس منٹ پر دو گھنٹے بعد آپ کو نہ انرجی ملتی ہے تو دو گھنٹے بعد ہر دو گھنٹے بعد آگے آپ competition کر سکتے ہیں آپ انرجی اگر آپ کے پاس سوٹ ہو تو یہ سین تھا اس میں اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ جو میرا یہ فریڈ ہے ابھی ابھی میرا فری این ایف ٹی ہے فیلال کے لیے صرف اتنا ہی ہے میں آپ کو بتا دوں فیلال کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ میں فری میں آپ کو ٹیٹوریل کرتے بتا رہا ابھی میں نے پیڈ این ایف ٹی لیا نہیں میں نے واک ان ٹوکن ڈیپوزٹ کے میں سوچا تھا ایک پیڈ این ایف ٹی لے کے اس پر پھر ٹیٹوریلز بناو لیکن ابھی تک میرے واک ان ٹوکن جو نہ آدھا ایک گھنٹاو کا ایکسچینج سے ویڈروک کی ریکویسٹ ہی ہے ابھی تک ڈیپوزٹ ہوئے نہیں ہے اس میں مسئلہ رہا ہے سلانہ نیٹورک کی کنجیکشن ہوگی جو بھی ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں نیکسٹ جمز کے بارے میں سمجھیں جم اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایپ کھول کے واک کرنی ہوگی ہے ہزار سٹیپ اگر آپ واک کریں گے نا ڈیلی اس ایپ کو کھول کے تو آپ کو ایک جم ملے گا اب جم سے نا آپ لیول اپ کر سکتے ہیں اپنا تو یہ سین ہوتا ہے جم کا جم ابھی میں پہلے ایک دفعہ میں نے واک کیا ہے میں پچانویں سٹیپ واک کی تو زیرو پوائنٹ زیرو نائن فاف ایک سچالیس سٹیپ واک کی تو زیرو پوائنٹ ون فور نا مجھے ملے ہیں تو یہ سین ہے کہ آپ اس ایپ کو آن کر کے جم بیان کر سکتے ہیں جم کس کی کام آتا ہے جم آپ یہ دیکھیں یہ ایسے کام آتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ لیول اپ کرنے کے کام آتا ہے ایک جم چاہیے ہوتا ہے ایک لیول اپ کرنے کے لیے دو کے لیے دو تین کے تین اس پہ یہ سین ایس سٹیپ این میں جی ایس ٹی چاہیے ہوتا ہے لیول اپ کرنے کے لیے اس پہ جم چاہیے ہوتا ہے تینک یو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو تو اسے کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں اپنا بہت بہت خیال رہے گا اللہ حافظ